جیسا کہ یہ جو اسکول ہے رائزنگ اسٹار پابر اسکول ہے ویلیج عبدالوائی چند یہ سندھ ایڈوکیشن فاؤنڈیشن گورنمنٹ آف سندھ کے تعاون سے چل رہا ہے اور دوہزار سولہ سے یہ ادارہ تمام بہترین جو ہے نانتائی دے رہا ہے لیکن گوشتہ رات کچھ نامنیہاد لوگوں نے کچھ شرپسندوں نے ایسے کیا کہ دیوار فلانکر وہ اسکول میں داخل ہوئے اور اسکول کا جو چوکی دار ہے اس کو جرگوال بنایا اس کو چار پائی سے باندھ کر اسکول میں جو بانج کیوی کا سولر سسٹم تھا چار بیٹریز تھیں سات اٹھ پنکھے لسی ڈی ریسیور اور باقی چیزیں لے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ کافی نقصان کیا وہاں پر کوچی سے جو ہے ان کی جو ہے بھاگ در کی اس لیے میں رکش کرتا ہوں اس پی سانگڑ کو کہ ہمیں اس مدد میں مدد کی جائے ہماری اور جو فنگر پرنس کی جو ٹیم ہے وہ ہمیں مہیا کی جائے اور جیو فینسنگ کی جائے تاکہ ہم جو اصل مجرمان ہیں ان تک پہنچ سکیں حالانکہ ایس ایچو شاپور چاکر یہاں آئے اپنے ٹیم کے ساتھ انہوں نے یہاں وزٹ کیا جائے وکوا کا اور انہوں نے تمام چیزوں کا جائزہ لیا انہوں نے بھی ہمیں یقین دیانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا مکمل ساتھ دیں آپ سے تعاون کریں اور اصل جو مجرمان ہیں ان کو ہم پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ لیکن ایک بار پھر میں ڈی آئی جی شہید بینیدر آباد اور اس بھی سانگھر کو یہ رکست کروں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان لٹیرو نے یہاں سے کمبروں سے لے کر باہر فینک دی ہیں اور جن کے اوپر جو فنگر پرنس کے نشاناتیں وہ واضح ہوں گے تو اگر وہ فنگر پرنس والے ٹیم حیدر آباد سے ہمیں مہیا کی جائے اور جیو فنسنگ کی جائے تو ہم بہتر طریقے سے جو ہے وہ اصل مجرمان تک پہنچ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے یہ بلکل پیور رورل میں چل رہا ہے ایک چھوٹے سے گھوٹ میں یہ ہائی سکول کا ادارہ ہے کلاس سکس سے میٹرک تک یہاں پر جو ہے وہ تعلیم مہیا کی جاتی ہے اور دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ حالیہ جو دوہزار بائیس کی اسیسمنٹ جو سندھ ایڈکیشن فاؤنڈیشن کی طرف سے ہوئی تھی اس میں ہمارا ادارہ دسٹک سانگڑ میں پہلے نمبر پر اور پورے سندھ میں تیسر نمبر پر آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تعلیم دشمن اناثر ہیں ان سے ہماری کامیابی حضم نہیں ہوتی یہ نہیں چاہتے کہ اس باراری کے ماحول میں ان چھوٹے سے گاؤں میں یہ ادارے چلیں جہاں سے بچے اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھے شہری بن سکتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ ان تعلیم دشمن اناثر کو جو ہے وہ پکڑا جائے اور ان کو ان حرکات سے روکا جائے تاکہ آئندہ ایک اچھے ماحول کو اور اچھے شہریوں کو پیدا کر سکیں سندھ ایڈکیشن فاؤنڈیشن جیسے سب کو پتا ہے کہ پورے سندھ میں بہت زبرز کام کر رہا ہے اور یہ سندھ ایڈکیشن فاؤنڈیشن کو کریڈر جاتا ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اتنا بڑا ادارہ جو ہائے سکول لیول تک چل رہا ہے جہاں سے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سال جو نوی دسویں کے انیویل ایڈکیشن ہوئے ہیں اس میں ہمارے میٹرک کے ستاون اسٹوڈنٹس اور نوی کے اٹھائیس اسٹوڈنٹ یعنی پچاسی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہائر سیکنڈری سکول کے ایڈکیشن دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ وری اچیمنٹ ہے ہمارے اس گاؤں کے لوگوں کے لیے لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم نسل در نسل وہ ہے نا لکیر کے فقیر ہیں اگر تعلیم آ جائے گی تو ایمپوریمنٹ آ جائے گی اگر ایمپوریمنٹ آ جائے گی تو ہماری گلامی کون کرے گا تو یہ نام لہات اناثر جو ہیں جو ہمیں تعلیم ہم سے چھین کر ہمیں وہ اس جہالت کے اندھیرے میں دھکیلنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس اندھیرے میں رہیں اور ان کی گلامی کرتے رہیں تو اس لئے میں تمام احباب سے یہ رکش کرتا ہوں کہ ہمیں اس مد میں ساتھ دیں جو ہمارے اسکول میں جو حادثہ ہوا ہے ہمارے ساتھ جو اسٹریج ہوئی ہے اس میں ہمیں سپورٹ دیں تاکہ ہم ان اناثر کو پکڑ کر ان کو سزا دلا کر آئندہ ہونے والے کسی بھی ایسے ماحول سے اپنے آپ کو بچا سکیں